تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان کیا ہے حسن علی اور زاہد محمود کو ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ گزشتہ سال سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی رن سکور کرنے والے محمد حفیث کو سکوارڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے آر رانڈر اماد وسیم اپنر فخر زمان اور وہاب ریاض بھی سکوارڈ میں جگہ بنانے میں ناکام رہے لاہور کا مشہور کذافی سٹیڈم تینوں ٹی ٹوئنٹی میچز کی مذبانی کرے گا جو گیارہ تیرہ اور چودہ فروری کو شیڈول ہیں جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے بیس رگنی قومی سکوارڈ میں بابرزم کپتان باقی کلالیوں میں ہیدر علی، خوشدل شاہ، حسین تلت، دانش عزیز، آصف علی، افتخار احمد، محمد نواز، زفر گوہر، فہیم اشرف، آمیر یامین، اماد بٹ، محمد رزوان، سرفراس احمد، شاہن شاہ افریدی، آریس رعوف، محمد حسنین، حسن علی، عثمان قادر اور زاہد محمود شامل ہیں تو بھئی یہ تھی کومی ٹی ٹوئنٹی بیس رگنی سکوارڈ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آپ کو یہ بیس کلالی کیسے لگیں؟ اپنی قیمت رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں شکریہ